اتنی برید ہونے کے باوجود اس لائٹ کے اوپر آپ ہزار وارٹ کا بلب چلا سکتے ہیں ہزار وارٹ کا بلب اس وائر کے اوپر کیا بات ہے یہ دیکھیں دیکھیں اس کی مٹائی دیکھیں اس کی اور یہ کہہ رہے ہیں ہزار وارٹ کا گرنٹی کے ساتھ گرنٹی کے ساتھ ہے اس کے بعد الفنار سعودی عرب کی تار ہے صحیح ہے اس میں پانسو فٹ کی گوٹ ہے اور اس میں میرے پاس ہزار فٹ کی بھی پڑی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہزار فٹ لینٹ ہوگی اس کی یہ دیکھ لیں جی پاکیدہ اوپر کمپنی کا نام وزارہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جی اگر آگ لگ گئی تو یہ پورا بندل میں نے اٹھا آگ لے جانا ہے آگ لگ گئی تو یہ پورا بندل میرا اگر اس کو آگ لگ گئی تو پوری دکانہ آپ کی کیا بات ہے جی یہ دیکھ لیں جی آپ کے سامنے اس کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ آگ نہیں لگ رہی کیا بات ہے یہ ہمارے پاس ہے ایف آر کوریا کی وائر ہے ٹھیک ہے یہ اس میں تین اوناتیس کی تارہ تین اوناتیس کے برابر ڈیڑھ ملے اس کی گیج ہوگی صحیح ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کی کپر کی پیورٹی چیک کریں صحیح ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ یہ اس کا کپر ہے جی یہ بھی امپورٹڈ ہے جی یہ بھی کوریا کی بنیری ہے جی آپ کو جیسے پہلے چیک کروائی ہے نا جی چھے ایم ایم داس ایم ایم کی اسی طرح یہ بھی کوریا کی بنیری وائر ہے یہ بھی ٹین کوٹیڈ ہے پائٹ موف ہے اور آپ اس کو رگڑ کے چیک کریں گے تو یہ اسی طرح گیج بھی پوری ہوگی اس کی انشاءاللہ باہر کا جو مال آتا ہے اس کی گیج پوری ہوتی ہے صحیح ہے لیکن یہ آپ کی یہ چیز بڑی مہنے رکھتی ہے یہ دیکھ لیں جی یہ سولر آپ نے دوب میں لگانا ہے یہ دیکھیں جہاں مرضی لگائیں اس کو آگ نہیں لگ رہی تو پھر اس کو دوب نے کیا کہنا ہے کیا آپ بعد آجی جی سبردست دلکم دوستو جی آج آپ کے ایک بڑا مسئلہ کرنے جا رہے ہیں جو بھی بندہ گھر تعمیر کرتا ہے یا وائر لینے چاہتا ہے اپنی دکان کے لیے شاپ کے لیے گھر کے لیے تو اس کے لیے ہم مختلف موالکی امپورٹڈ وائر لے کے آئے ہیں یہ آپ کو جو پاکستان کی لوکل وائر ہے اس سے انتہائی سستی پڑے گی اور اس کے جو پرائز ہوگی وہ لوکل وائر سے بھی بہت زیادہ انشاءاللہ کم ہوگی کوائلڈیس کی بڑی زبردست ہے فائر پروف ہے ہنڈر پٹسٹ کوپر ہے وائڈ کاپر آپ کو ملے گا ریڈ کاپر ملے گا گار کی وائرنگ کے لیے اپنی شاپ کے لیے پورے پنجاب میں آپ کو اس کی ڈلیوری ملے گی جی یہ دکان ہے آپ کو دکان کا ایڈریس اور نمبر بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا آپ فون پر رابطہ کر کے فوٹوز مگوا سکتے ہیں ویڈیوز مگوا سکتے ہیں آپ خود دکان پر وزٹ کر سکتے ہیں اس دکان کا نمبر ایڈریس وغیرہ سب ہی آپ کو ملے گا یہ اسی ویڈیو میں تو چلیے ایک ایک وائر کی خصوصیت اور کیا کیا اس میں خصوصیت ہے وہ ساری آپ کو دکھاتے ہیں تو پوری ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے میں صرف گزارش یہ ہے تو دو دوست نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں مدینہ الیکٹری کیبل سے اویس بھائی ہمارے ساتھ ہیں اویس بھائی کی حال ہے ٹھیک ہے احمد دلہ اچھا اویس بھائی سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر لوکل کیبلز پاکستان میں بن رہی ہیں اور ملدی بھی ہیں آسانی کے ساتھ تو پھر ہم امپورٹڈ وائر کیوں استعمال کریں گے سب اس کی وجہ مختلف وجہات ہیں کہ ایک تو یہ آپ کو دوسری لوکل کیبلز سے کسی بھی تار سے انتہائی سستی ملے گی تیس چاریس پرسنٹ اس کا بھائی آپ کا کم بھائی نہیں گا ٹھیک ہے اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو دوسرا یہ آپ پریداری کرتے ہیں اس کا بھائی بھی کم آئے گا آپ کو لیٹنسیٹی کا بھائی آپ کو کم آئے گا اس کا چارپار پرسنٹ اس کا گیرنٹی کے ساتھ بھی کم آئے گا صحیح ہے اور تیسرا اس کا کاپر پی اور ہوتا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ پاکستان کی لوکل کسی بھی بھٹی میں جب وہ کاپر کو ڈال دے ہیں تو اس کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ نہیں جاتی ہے یہ باہر بھٹیوں میں ڈالا ہوا کاپر ہوتا ہے پی اور کاپر ہوتا ہے گیرنٹی ہوتی ہے صحیح ہے اویس بھائی ہے کہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ آتا ہے پاکستان میں کہ وائر جل جاتی ہے اور یہ اس طرح کا آج تھا کہ الحمدللہ ہمیں کمپلینڈ نہیں آئی صحیح ہے ہیٹ پروف ہوتی ہے اس کی جو انسولیشن ہوتی ہے اس کو آپ آگ لگا کے رکھیں گے اس کو آگ نہیں لگتی اچھا اس کو آگ لگتی نہیں میں بھی چیک کرواتا ہوں صحیح ہے اچھا چلیں پھر جی شروع کرتے ہیں ریویو کرتے ہیں کہ وائر کا کہاں سے اویس بھی شروع کریں گے جی میں سب سے پہلے میں نے جو آپ کو بتایا یہ ہمارے پاس ہے ایف آر کوریا کی وائر ہے ٹھیک ہے یہ اس میں تین اونتیس کی تار تین اونتیس کے برابر ڈیڑھ بھی لئے اس کی گیج ہوگی صحیح ہے ٹھیک ہے یہ کی پروف ہوگی آپ اس کی کاپر کی پیوٹی چیک کریں صحیح ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کاپر ہے یہ کہاں کی ہے یہ کوریا کی بنیوئی وائر ہے یہ فائر پروف ہے یہ دیکھ لیجی اس کو آگلے کا جارہ ہے مقاعدہ اور اس کو آگلی لکھ رہی ہے دیکھیں اتنی زیادہ ہیٹ یہ برداشت کر سکتی ہے یہ دیکھ لیں جی یہ چار ساڑھے چار سو ڈگری تک ہیٹ کو ریزسٹ کرتی ہے اچھا اس کے علاوہ اسی کے اندر میرے پاس یہ وائٹ کاپر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ذرای سے یہ دیکھ لیں جی آہ یہ دیکھ لیں جی وائٹ کاپر اچھا یہ ریڈ اور وائٹ کاپر میں کیا فرق ہے ان کی پرائز اس کا بھی فرق آیا گا بھائی اصل میں جب ہم کسی بھی لوکل وائٹ میں لوکل میں آپ دیکھیں گے تو اس میں فرق ہوتا ہے وائٹ کاپر جو ہوتی ہے یہ ٹن کوٹیڈ ہوتی ہے یہ مہنگی ہوتی ہے صحیح ہے ہمارے پاس لارڈ کا مال ہوتا ہے ہم کسٹمر کو ایک ہی ریٹ میں دیں چلی دکھائیں ذرا جی یہ ذرا نیر نکال کے دکھائیں اس کو کٹے نہیں دکھائیں یہ ٹن کوٹیڈ ہوتی ہے آپ اس کو اس طرح رگڑ کے دیکھیں گے تو نیچے سے آپ کو اصلی جو کپر کا کلر ہوگا وہ ہی نظر آئے گا یہ دیکھیں گولڈن کپر یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا نیچے اس کے وہ ہی ہوتا ہے گولڈن کپر پیور کپر ہوگا صحیح ہے یا آپ اس کو لیبارٹری میں کوئی بھی بندہ چیک کر وہ آ سکتا ہے اگر ہمارے کہیں ادوال میں فرق ہو یہ کس ملک کیا جی یہ بھی کوریا کیا یہ بھی کوریا کیا یہ بھی کوریا کیا یہ بھی یہ برکیجی کے حساب سے مال ہوتا ہے برکیجی کے حساب سے آپ کو انتہائی سستہ ملے گا صحیح ہے اس کے بعد الفنار سعودی عرب کی تار ہے صحیح ہے اس میں پانسو فٹ کی گولڈ ہے اور اس میں میرے پاس ہزار فٹ کی بھی پڑی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہزار فٹ لیند ہوگی اس کی صحیح ہے دیکھ لیں جی بقیدہ اوپر کمپنی کا نام وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جو نوگ اس چیز کو سمجھ دیا ہے الفنار کو وہ اسی کو پریفر کرے گا صحیح ہے اور یہ لوکل وائر سے سستی بھی پڑے گی یہ لوکل سے آپ کو سستی پڑے گی صحیح ہے کوالٹی بھی بہتری ہے اور قیمت بھی کام صحیح اور کیا چیک کروائیں گے جی یہ الفنار آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ایک تو اس کی جو پاکستانیوں میں ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ اس کی کاپی بھی تیار ہو رہی ہے ہمارے پاس انشاءاللہ اوریجنل مال ہوگا یہ صحیح ہے کسٹمر آتا ہے چیک کرے اپنی تسلیق کر کے پاکستانی جو ہوتے ہیں نا سعودی عرب میں ان کو یہ سارا پتا ہوتا ہے کہ الیکٹریشن اکثر کام کرتے ہیں صحیح ہے لے جی یہاں سے آپ کو ڈیلیوری ملے گی پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ ڈیلیوری مگوا سکتے ہیں ان کا نمبر ویڈیو کے سامنے لکھا آئے گا ایڈریس بھی آپ بھی شاپ کو ویڈز کٹ سکتے ہیں پورے پنجاب کی جو سرامیس کی سب سے بڑی مارکٹ ہے کنگیا مارا وائی باز کجرام والا میں یہاں پر یہ دکان وجود ہے اور یہ سب سے زیادہ اس وقت پنجاب میں جو ہے وائر سپلائی کر رہے ہیں یہ دیکھ اگر آپ اس کو کسی تھنڈے علاقے میں لگا دیتے ہیں تب بھی اس کی اسی طرح فلیکسیبیلیٹی رہے گی صحیح ہے یہ اتنی موٹی سولر کی رہی ہوتی ہے کیا بات ہے یہ سولر میں اصل میں یہ موٹی وائر ہے اصل یہ تو گیج پوری ہے پاکستان میں جو عام چاہتی ہے یوز ہو رہی ہے وہ لوز گیج استعمال ہو رہی ہے یہ امپورٹڈ ہے کہ یہ پاکستانی ہے یہ بھی لوگ امپورٹڈ ہے اچھا یہ بھی امپورٹڈ ہے لیں جی سولر والا مسئلہ بھی آپ کارگا ہو گیا یہ د بری خیر جی کیا قوانٹیٹی اس میں کوپر کی آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بھی ٹین کوٹڈ ہے اچھا یہ بھی ٹین کوٹڈ ہے نیچے اس کے ہوئی ہوگا جی ٹین کوٹڈ ہے اور ہیٹ پروف ہے صحیح ہے یہ سولر کے لیے آپ کی یہ چیز بڑی مہنے رکھتی ہے یہ دیکھ لیں جی یہ سولر آپ نے دوب میں لگانا ہے یہ دیکھیں جہاں مرضی لگائیں اس کو آگ نہیں لگ رہی تو پھر اس کو دوب نے کیا کہنا ہے کیا آپ بات ہے جی سبر درست ٹھیک ہو گیا اویس بھائی پرائیس تو آپ نے ہمیں کسی کی بھی نہیں بتائی کچھ اندازہ ہی بتا دیں پرائیس اصل میں ہم ہمارا جو اس میں کام ہوتا ہے ہمارا قوانٹیٹی کے حساب سے ہوتا ہے تعداد میں ہم مال سیل کرتے ہیں دکانداروں کو سپلائی کرتے ہیں اس وجہ سے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کپر کا جو ڈیلی کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے اس حساب سے کیلکولیٹ کر کے تھوڑا سا مارجن رکھتے ہیں اور سپلائی دیتے ہیں اس کی اس کا جو آج کا ری نگل رہا ہے اس کوائل کا جی یہ سولہ ہزار پانسو ہے کوائل کا جی پورے کوائل کا یہ کتنے فٹ کیا یہ نوے میٹر کا ہے نوے میٹر کا ہے سید نوے میٹر کا جی اس کے علاوہ اس میں آپ کو داس امم ملجے گی سولہ امم ملجے گی اچھا یہ یہ دیکھ لیس کیا بات ہے جی سولہ ایم ایم پوری گیج ہوگی عویس بھائی ڈیلیوری گرانٹی کے ساتھ ملے گی ڈیلیوری گرانٹی کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ صحیح ہے اس لیے کسٹمر پناہ اصل میں زیادہ تر کسٹمر جنہوں نے اون لائن منگوانا ہوتا ہے ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں اگلے بردیو پیمنٹ ڈیج دیں مال آئے نہ آئے صحیح ہے ہم کسٹمر کو پہلنے پریفر ہی یہی کرتے ہیں صحیح ہے بڑی مشہور مارکٹ ہے جی جیل مدینہ وائر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر یہ آپ کو پوری کائل مارکٹ ملے گی یہاں پر اور یہاں پر یہ وائر کا اچھا یہ میں دیکھ رہا تھا ویس بھائی اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اتنی باریکتار آج کل کہاں پر استعمال ہوتی ہے یہ دیکھیں لی کہ یہ چھوٹا پیکٹ بڑا دماغ ہے یہ آپ اسی طرح کہہ سکتے اصل میں اس کی جو گیج ہے وہ ایک ایم ایم گیج ہے یہ آپ کی لائٹوں پنکھوں کے لئے استعمال ہوتی ہے صحیح ہے کیونکہ لائٹ پنکھے کا جو لوڈ ہوتا ہے آپ ایس ایڈی لائٹ روف لائٹ جو ہوتی ہے پانچ وارٹ آٹھ وارٹ اس کا لوڈ ہوتا ہے تو یہ اتنی زیادہ باریک ہے یہ گرمی پرداش کر لے گی ہمارے جو لنڈر اور گرمیوں اتنی باریک ہونے کے باوجود اس لائٹ کے اوپر آپ ہزار وارٹ کا بلب چلا سکتے ہیں ہزار وارٹ کا بلب اس وائر کے اوپر کیا بات ہے دیکھیں اس کی یہ مٹائی دیکھیں اس کی اور ہی کہہ رہے ہیں ہزار وارٹ کا گرنٹی کے ساتھ اگر کوئی بائی آتا ہے پھر اس کو چلا کے دکھانی ہے ہزار وارٹ کی کوئی مسئلہ نہیں اس کی وجہ ایک تو اس کا کاپر پہ ہو رہا ہے نائٹی نائن پرسنٹ کاپر ہے دوسرا کہ اچھی کوارٹی کی وائر بنی ہوئی ہے یہ لوکل میڈ نہیں ہوئی لوکل یہاں کی مینفیکشن نہیں ہوئی ہے سیئے اور کیا دکھائیں گے یہ بھی دیکھیں یہ وائرز وغیرہ لگی ہوئی ہیں بہت ساری یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ دیکھنا ہے یہ کونسی وائر ہے یہ آپ نے دکھائی نہیں یہ چار ام ام کی وائر ہے اچھا یہ بھی امپورٹڈ ہے یہ بھی کوریا کی بنی ہوئی ہے مرے آپ کو جیسے پہلے چیک کروایا ہے چھے ام ام داس ام ام کی اسی طرح یہ بھی کوریا کی بنی ہوئی وائر ہے یہ بھی ٹین کوٹیڈ ہے فائر پروف ہے اور آپ اس کو رگڑ کے چیک کریں گے تو یہ اسی طرح گیج بھی پوری ہوگی اس کی انشاءاللہ باہر کا جو مال آتا ہے اس کی گیج پوری ہوتی ہے صحیح ہے جو یہاں پہ لوکل منفیکچر کہتے ہیں اس میں اس طرح کی چبلیں مار دیں لوگا صحیح ہے یہ بھی فائر پروف ہے کہ ہیٹ پروف ہے یہ بھی فائر پروف ہے لگائیں جی ذرا یہ جی اگر آگ لگ گئی تو یہ پورا بندل میں نے اٹھا آگ لے جانا ہے آگ لگ گئی تو یہ پورا بندل میرا ٹھیک ہے اگر اس کو آگ لگ گئی تو پوری تو کون ہونا آپ کی کیا بات ہے جی یہ دیکھ لیں جی آپ کے سامنے اس کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ آگ نہیں لگ رہی کیا بات ہے جی زبردست یہ دیکھ لیں یہ لیں بہت زبردست ہو گیا جی یہ جی یہ بھی فائر یوز کرتے ہوئے آپ کا شارٹ سرکٹ کا کوئی چانس ہی نہیں ملتا صحیح ہے جی لائف ٹائم گیرنٹی ہوتی ہے اس کی ہم کسٹمر کو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ والی وائر یوز کریں گے دس سال بعد بھی آپ کا مسئلہ ملتا ہے آپ لگی ہوئی وائر کو کھاڑ کے وائر پاس لیے اپنی پیمر پاس لے جائیں